اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو جی آج میں بنا رہی ہوں ویڈیو گپال بھائی اور سونیا کے سونیا کے لیے کیونکہ جیسے کہ آپ کو سب کوئی پتا ہے کہ ان کو شو میں ٹی وی شو میں بلایا گیا تو اس لڑکی نے جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں ساری باتیں آپ نے سنی ہیں گپال بھائی کے موں سے تو وہ کتنے پریشان ہیں تو یہ گپال بھائی کی بھی گلتی ہے کہ جو انہوں نے اپنی بی بی کے ہوتے ہوئے ایک دوسری عورت کو اپنے ان سے دوستی کی تو میں تو یہ سمجھتی نہیں ہوں کہ مرد اور عورت کی دوستی ہوتی ہے کیونکہ مرد اور عورت کی دوستی کبھی بھی پاک نہیں ہوتی تو یہ دوستی ہونی بھی نہیں چاہیے میں تو کہتا ہوں اور آج کال کی جو دوستیں ویسے دوستی بنا آپ کر لو کسی کے ساتھ بھی اپنی مطلب جیسے لڑکیاں لڑکیوں سے کرتی ہیں اور لڑکے لڑکوں سے تو وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شادی شدہ مرد ہو اور وہ کسی اور اس کی کوئی گرل فرینڈ ہو دوست ہو تو کیا وہ اس کو دھوکہ نہیں دے گی یا اگر عورت شادی شدہ یا مرد کے ساتھ کسی کے ساتھ اس کی دوستی ہے تو وہ کیا ایسے ہی ہوگی تو وہ بھی مطلب غلط ہی ہے تو گپال بھائی نے بھی یہاں پہ غلطی کی ہے کہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اور میں کہتی کہ واقعی یہ سونیا کی بہت حمد ہے کہ وہ پھر بھی ہر لحاظ سے ہر حالات میں گپال بھائی کا ساتھ دے رہی ہے تو گپال بھائی کی بھی غلطی ہے لیکن سب سے بڑھ کر میں کہتی کہ اس لڑکی کی غلطی ہے جو ابھی سارا بلیم گپال بھائی پہ ڈال رہی ہے کہ گپال بھائی غلط ہے تو اگر لڑکی اگر اس کو نہ اتنا وہ کرتی اتنی نہ اس کو مطلب اپنی طرف راگب کرتی تو وہ کبھی بھی اس کی طرف نہ نہ کھچے چلے آتے اگر لڑکی نے اس کو موقع دیا ہے تو گپال بھائی نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھایا کیونکہ اگر لڑکی اس کو نہ مطلب دیتی موقع اگر ایسے تو نہیں ہم کسی کو بھی اپنا فون نمبر دے دیتے یا کسی سے فون نمبر لے لیتے میں حالانکہ کافی دیر سے ان سے ملتی ہوں جب وہ ٹک ٹوک ہی بناتے تو میں تب سے ان سے ملتی ہوں لیکن میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے تو یہ تو اب انسان کے اپنے اوپر بھی ہے کہ جیسا مطلب آپ جس طرح مرضی اس کو کرو تو تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر گلتی جو ہے وہ لڑکی کی ہے اور اب سارا ٹی وی والوں نے بھی سارا بلیم گپال بھائی پہ لگا دیا ہے تو وہ تو اپنی گلتی مان رہے ہیں کہ چلے جی میں غلط ہوں تو گپال بھائی کی بھی گلتی ہے اگر لڑکی اس کو نہ نمبر دیتی تو نہ وہ اگر ایسی باتیں کرتی آگے سے جہاں گپال بھائی اگر کر رہے تھے تو وہ ان کو اگر روک دیتی کہ بھائی اپنی لیمٹ میں رہو اپنی حد میں رہو آپ شادی شدہ آپ بچوں کے باپ ہو تو وہ کبھی بھی گپال کی اتنی حمد نہ ہوتی کہ وہ آگے بڑھتا اور یا اس سے دوستی کرتا یا اس سے اور الٹی سی دی باتیں کرتا یا اور کس طرح کا ریلیشن ان کا ہوتا تو اگر گپال بھائی اگر بڑے ہیں تو لڑکی نے حمد اس کو دی ہے اس کی حمد بڑھائی ہے خود لڑکی نے کہ بھائی ہاں مجھ سے آؤ الٹی سی دی باتیں کرو مجھ سے دوستی کرو مجھے میں تمہارے ساتھ ریلیشن میں رہن جاتے ہیں کوئی بھی کسی کو زبردستی نہیں لے کے جاتا نہ ہی کسی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی حمد ہے کہ کوئی زبردستی کسی کے ساتھ دوستی کر لے تو میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ غلطی جو رہا وہ عورت کی خود ہے کیونکہ اس لڑکی اگر اتنی اچھی پاک دامن ہوتی پاک صاف ہوتی نا تو وہ کبھی بھی اس کو موقع نہ دیتی گپال کو بس اس نے بھی بولا ہوگا چلو بھئی فیمس ہے تو آئے پارٹی میں ملاقات ہوئی تو اس نے بھی اپنے چینل وغیرہ کہا ہوگا جو بھی اس کا ایشو تھا جو بھی تھا تو یہ تو سب کوئی پتا جب وہ ٹک ٹک بناتے تھے تب کوئی پتا ہے کہ گپال بھائی شادی شدہ ہے بچوں کے باپ ہے تو اگر لڑکی موقع دیتی ہے نا تو تب ہی مرد بھی فیدہ اٹھاتے اور مرد بھی جب وہ بھی دیکھ ہی لیتے ہیں کہ کون سی عورت کیسی ہے تو ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی تو ان کو خود چاہیے تھا کہ وہ اپنے اپنی لیمٹ پر رہتی انہوں نے خود موقع دیا گپال بھائی کو تو گپال بھائی بھی آگے بڑے تو ٹی وی والوں نے اب سب نے ان پر سارا بلیم ڈال دیا ہے تو وہ کہہ رہے جی میں ویڈیو نہیں بناوں گا یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ گلتیاں چلے ہو ہی جاتی ہے ہر انسان سے تو چلے یہ آپ کو اپنا سبق تو مل گیا گپال بھائی کہ آپ نے گلتی کی ہے اور یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنی گلتی مان دے ہیں کہ انہوں نے اپنی گلتی مانی ہے اور سب سے انہوں نے معافی مانگی ہے اور یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنی گلتی کو ماننا اور اس کے لئے معافی مانگنا سوری کرنا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہٹ درم جو اپنی گلتی کر کے معافی بھی نہیں مانگتے اور خود کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم بالکل ٹھیک ہیں ایک منٹ وہ جو دیکھ رہے تھے تو گوبال بھین گیا ہر کہ نے ان میری ڈیا ہے وہ اس کو بین دیائی وہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بین بھی بول دیا جو بھی تھا وہ سب کچھ تو ختم ہو گیا انہوں نے بولا کہ دو مہینے پہلے ہی ہم میں ختم ہو چکا تھا تو اب اتنی بھی بات ٹھیک ہے بس جو ہو گیا تو ہو گیا جو گوبال بھائی کو ایک سبق مل گیا کہ جو اپنی بیوی ہوتی وہ اپنی بیوی ہی ہوتی ہے وہ جیسے بھی ہو تو جو سونیا ہے وہ سونیا ہی ہے سونیا کے جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا سونیا 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 is the best تو گپال بھائی یہ آپ کے لیے لکی بھی ہے اور آپ کے لیے اچھی ہے اور یہ ہی آپ کی جیون ساتھی ہے اور خدا نے اسے آپ کے لیے ہی رکھا ہے اور یہ ہی آپ کے پسلی ہے جو آپ کے پسلی میں سے خدا نے نکالی ہے اس کے علاوہ آپ بھی در ادھر ہاتھ پوں مارنے بند کر دیں کیونکہ بس آپ کے لیے سونیا ہی ہے خدا نے آپ کی پسلی میں سے ایک پسلی نکالی تھی اور وہ صرف سونیا ہے تو وہ سونیا آپ کی بیوی ہے اور آپ بھی ذرا تھوڑے سے اب سمل جائیں اور سونیا کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ جو بیوی ہوتی وہ بیوی ہوتی ہے ادھرہ درہ ہاتھ پاؤں مارنے سے کچھ بھی حاصل نیتا الٹا بدنامی ملتی ہے تو سونیا بہت اچھی ہے جس نے آپ کو اس حالات میں بھی معاف کیا ہے کہ آپ کو بول رہی ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ تو سونیا کی یہ ہمت ہے کہ وہ آپ کو پھر بھی آپ کو قبول کر لی ہے آپ کی ساری غلطی جانتے ہوئے بھی اس نے آپ کو معاف کر دیا ہے تو گپال بھائی آپ بھی اب دوسری تیسری کے پیچھے بھاگنا بند کریں اور سونیا کے ساتھ سنسیر ہوں اور جو اپنے گھر کے ساتھ ہی مخلص رہیں تو اچھی بات ہے کیونکہ مرد بھی کم نہیں ہوتے ہیں مرد بھی سارے بس نہ کیا بتائیں بس ٹھیک ہے میری بھاوی بولتی ہوتی ہے مرد داستین کے سامب ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی موقع نہیں دینا چاہیے یہ کبھی بھی ڈس سکتے ہیں تو اور اگر جہاں پہ عورت غلط ہوتی ہے تو مرد بھی غلط ہوتا ہے کیونکہ اگر غلطی تو زیادہ ترہ عورت کی ہوتی ہے کہ عورت اگر کسی مرد کو موقع دیتی ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے اور مرد جو ہوتے ہیں وہ تو بس میں آپ کیا بولوں کہ اللہ ہی حافظ ہے ان کا تو چلے ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی غلطی مانی ہے آپ نے اپنے غلطی کے لیے سوری کیا معافی مانگی سب کے سامنے اور سونیا بھابی سے بھی معافی مانگی تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے تو اپنی غلطی ماننا ہی سب سے بڑی بات ہے تو اس لڑکی کو بھی شرم آنی چاہیے کہ جس نے موقع یہ واقعی ہے سب کچھ ایک پلان کے تحت ہے کہ ایسے تو کوئی بھی لڑکی آنی سکتی پروگرام میں کہ وہ جی آگئی ہے یا پھر وہ انکر آپ کو خود گھر پہ لینے آئے ہیں تو یہ تو سب کچھ پلان کے تحت ہوا ہے گپال بھائی اور سونیا کو بدنام کرنے کے لیے کہ ان کو نیچہ دکھایا جائے اور سب کو پتا ہے کہ وہ جو ایسے مطلب جتنے فیمس ہیں تو لوگوں کو کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچ میں ہی حسد کرنے والے تو یہ سب کچھ پلان کے تحت ہوا ہے تو گپال بھائی آپ اتنے بھی سیڈ نہ ہو اتنے نراش نہ ہو کہ آپ بول رہے ہیں کہ میں مطلب چھوڑ دوں گا ویڈیو بنانا یہ ہے وہ ہے تو کیونکہ لوگوں یہ ہی چاہتے ہیں اور لوگ آپ کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بلکل بھی موقع نہیں دینا چاہیے کہ کوئی آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے تو آپ نے جب معافی مانگ لی ہے تو آپ نے دل کو پاک کریں اپنے آپ کو اپنی سوچوں خیالوں کو تو خدا ہے آپ کو اکل دنائی دے اور آپ کو سمجھداری سے چلنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا دوستوں کے روپ میں بھی دشمن ہی ہوتے ہیں تو اس لڑکی کو اگر اکل ہوگی تو وہ اب سمجھ جائے گی تو اب جب دوسرے بھی لوگوں کو چاہیے کہ ہشیار رہے ایسے لوگوں سے کہ ہر کسی کو جو فون پر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو اس لڑکی کو تو بس خدا ہی جانے اس نے بس خود کو فیمس کرنے کے لیے شاید یہ سب کچھ ڈراما رچایا ہے تو اور سونیا اور گپال کے درمیان شاید غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے تو اس کے لیے تو بس یہ کیا کہہ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو خدا آقل دے تو جی میری امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو کمنٹس میں ضرور بتانا اور گپال بھائی اور سونیا بھابی ایک بار پھر میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو ہم سب آپ کے ساتھ ہے اور کبھی بھی آپ ہمارے دلوں سے نہیں اتر سکتے آپ بہت اچھے ہو تو گلتگاں تچرے ہر انسان سے ہوتی ہیں تو اوکے بھائی جی خدا حافظ بھائی جی